اسلام علیکم بیوٹی فول کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر پولر سیکریٹ سکین پالش کیسے تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم پیسوں میں اور وہ تمام سیکریٹ میں آپ سے آج شیئر کرنے والی ہوں جو بڑے بڑے پولر والے آپ نے فیشل اور سکین پالش میں یوز کرتے ہیں اور آپ بھی وہ استعمال کرتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں پولر والا زلٹ گھر پر ہی حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو سکین پالش کا ایک ایسا راز بتانے لگی ہونا جو آپ مہنگے بیوٹی سیلون پر جا کر ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے اب آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے اپنی سکین کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں سیلون والی شائن لاسکتے ہیں بلکل ویسی جیسی مہنگے سیلون میں ملتی ہے ایک ہی بار کے یوز سے آپ کو بہت زیادہ فرق وحسوس ہوگا اگر آپ کی ایج 30 پلاس ہے تو آپ 20 ڈیز کے بعد اس پالش کو دوبارہ کر سکتے ہیں یہاں آج میں آپ سے پولر سیکریٹ سکین پالش کا ایک جو بہت بڑا راز ہے وہ بتانے جا رہی ہوں تو چینلن پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اس سکین پالش کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں بلیچ لے لوں گی یہاں پہ میں نے سوفٹ ٹچ کی بلیچ کریم لے لی ہے آپ کی جو بھی فیورٹ بلیچ ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اس کو میں ایک باول میں نکال لوں گی ویسے جو دوسری باقی کی بلیچ کریم ہوتی ہے اس سے کافی اچھا مجھے اس سوفٹ ٹچ کی جو بلیچ کریم ہے اس کا رزلٹ ملا ہے کیونکہ یہ میں نے فرس ٹائم یوز کی ہے تو مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا ہے اس کو میں نے باول میں نکال لیا ہے یہ جو ہم کوانٹی تیار کر رہے ہیں سکین پالش کی اس کو آپ اپنے فیس نیک ہاتھوں پاؤں اور بازوں پر بھی اپلائے کریں گے یہ اتنی ساری بن جائے گے اور وہ بھی بہت چیپ پرائز میں جو ہم پالر سے کرواتے ہیں وہ بلکل تھوڑی ہی تھوڑی اپلائے کرتے ہیں وہ بھی صرف فیس پہ اور نیک پہ آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ بلکل بھی وہ اپلائے نہیں کرتے اس کو جبکہ اس پہ ہم نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں اور اب میں اس میں اپنا دوسرا انگریڈینٹ ایڈ کروں گی اس میں میں سودھنگ لوشن ایڈ کر رہی ہوں سودھنگ لوشن سے آپ کی سکین پہ جو بلیچ کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں ریشز نہیں ہوتے جلن نہیں ہوتی کسی قسم کی بھی ایریٹیشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اور یہ ہمارا فرسٹ انگریڈینٹ ہے سیکریٹ انگریڈینٹ جو پولرز میں یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکین پالش کا بہت اچھا گلوئنگ ریزلٹ آتا ہے یہ ہے بوسٹر سوفٹ ٹچ کا اس کو میں نے ہاف سپون یہاں پہ لے لیا ہے ہماری پولر سیکریٹ سکین پالش کا دوسرا انگریڈینٹ ہے یہ وائٹنگ پودر یہ بھی میں نے سوفٹ ٹچ کا لیا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں سوفٹ ٹچ کی لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کم پرائز میں یہ مل بھی جاتی ہیں اور ان کرزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ میں ہاف سپون اس کا وائٹنگ پاودر کا ایڈ کروں گی جتنے میں آپ جا کے پولر سے ایک تفہ سکین پالش کرواتے ہیں اتنے سے کم پیسوں میں یہ آپ کی ساری چیزیں آ جائیں گے اور سالہ سال یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی سکین شائنر جب آپ پالر سے بلیچ کروا کے یا سکین پالش کروا کے افیشل کروا کے نکلتے ہیں آپ کے چہرے پہ لگ ہی گلو اور شائن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس سکین شائنر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سکین شائنر انہوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے اپنی بلیچ کریم میں اپنے سکین پالش میں جس کی وجہ سے آپ کو اتنا اچھا نیچرل گلو اور شائن ملتی ہے فیس پہ اس کا میں نے ایک چمچ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور ہمارا چوتھا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ وائٹننگ کیپسول جو بھی ہم بلیچ یا سکین پالش پالر سے کرواتے ہیں اس میں انہوں نے یہ وائٹننگ کیپسول ایڈ کیا ہوتا ہے یہ جو تین چار چیزیں ہیں بوسٹر وائٹننگ کیپسول اور وائٹننگ پاورڈر یہ ساری چیزیں مل کر ہماری سکین پالش کے جو بھی انگریڈینٹ ہے ان کو بوسٹ کرتی ہیں ان کی جو ریزلٹ ہے اس کو ڈبل کرتی ہیں ہمیں بہت زیادہ گلوئنگ افیکٹ دیتی ہیں جو ہم پالر سے سکین پالش کروا کے آتے ہیں پالر سے فشل کروا کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے چہرے پر گلو آتا ہے شائن آتی ہے وہ بس انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے اور میں اس میں ایڈ کر لوں گی ایک چمچ پاورڈر ملک اگر آپ کی سکین سینسٹیو ہے تو آپ پاورڈر ملک ضرور ایڈ کریں یہ آپ کی سکین پر کسی بھی قسم کی ایریٹیشن نہیں ہونے دیتا کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہونے دیتا اس میں لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیپلی پورڈر کو کلین کرتا ہے اور آپ کے پورڈر میں جو بھی گند ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال دیتا ہے ملک ایک بہت اچھا نیچرل کلنزر ہے ہماری سکین کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلیچ کے ساتھ ایکٹیویٹر آتا ہے وہ میں اس میں یوز نہیں کر رہی میں اس میں یہ میرے پاس سکین شاپ کا ایکٹیویٹر ہے وہ میں اس میں یوز کروں گی کیونکہ اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو بلیچ کے ساتھ ایکٹیویٹر ہوتا ہے اس سے آپ کی بلیچ پھول جاتی ہے وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا وہ مجھے زیادہ ہانفر لگتا ہے سکین کے لیے اس لیے میں وہ ایڈ نہیں کرتی یہ جو میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے آپ کی جو بلیچ ہے وہ پھول لے گی نہیں آپ کی بلیچ کی کوانٹیٹی وہ ہی رہے گی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس لیے میں وہ والا ایکٹیویٹر یوز نہیں کرتی یہ والا کرتی ہوں اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر ایک دفعہ آپ یہ ساری پروڈیکٹ پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں تو سالہ سال آپ کی ختم نہیں ہوں گی جاہے آپ کا پورا خاندان استعمال کرتا رہے کیونکہ یہ بلکل تھوڑی تھوڑی یوز ہوتی ہے تو یہ بہت عرصے تک آپ کی چل جاتی ہیں اس لیے آپ کو روز روز پولر جا کے اپنے پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی زیادہ انوکھی چیزیں نہیں ڈالتے وہ بھی یہی چیزیں ڈال کے بناتے ہیں جنہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اگر آپ کو سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے نا تو آپ کو بلیچ بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی تو آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی اس میں ایلویرہ جیل ایڈ کر لینی ہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اپنی سکن پہ بلیچ کی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پولر سے سکن پالش کروا کے آپ کی سکن چاہے جتنی زیادہ سینسٹیو ہو آپ کی سکن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو بس انہوں نے یہی ایلویرہ جیل ہی اس میں ایڈ کی ہوتی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سودنگ لوشن ایڈ کیا ہوتا ہے تو آپ کی سکن پہ کسی قسم کا کوئی بھی ریاکشن نہیں ہوتا ہم نے اپنی سکن پالش تیار کر لی ہے اور اب ہم اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں فیس نیک پر اپلائے کریں تو یہ ختم نہیں ہوتی ایسے ہم بھر بھر کے بھی لگائیں گے تو یہ نہیں ختم ہوگی پالر میں تو جہاں ہم جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی ہمارے فیس پر لگائی جاتی ہے یا کوئی پالر والی کو اچھی ہوتی ہے تو ہاتھوں پر بھی اپلائے کر دیتی ہے نہیں تو تھوڑی تھوڑی فیس پر اپلائے کی جاتی ہے اور ہزاروں روپے ہم سے لے لیتے ہیں اور اس کو ہم اتنے سستے میں گھر میں بنا کر اپنے ہاتھوں پاؤں فیس نیک پر بھی اپلائے کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگی آپ بھر بھر کے بھی لگائیں تو ختم نہیں ہوگی آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے ہاتھوں پاؤں پر گردن پر فیس پر اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے بلیچ کریم جو بھی استعمال کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے ماتھے پہ لگانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے نیک پہ لگانی ہوتی ہے نیک کے بعد آپ کی چین اور سائٹ کا جو پورشن ہوتا ہے وہ آتا ہے پھر آپ نے اپنی نوز پہ لگانی ہوتی ہے اور سب سے اینڈ پہ آپ نے اپنے چیکس پہ لگانی ہوتی ہے اور رموو کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے چیکس رموو کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کے چیکس ہوتے ہیں بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہارڈ ایریہ ہوتا ہے وہاں سے ہم بلیچ کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے اینڈ پہ وہاں سے رموو کرتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو فیس پر اپلائے کرنا ہے اور بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہاتھوں اور پاؤں پر استعمال کرنا ہے اور اس بیس منٹ کے بعد آپ نے ہاتھوں پاؤں کو تھنڈے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے سنسٹیف سکن والوں کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دے گی ہے اس پالر سیکریٹ سکن پالش کے جو بھی پالر کے سیکریٹ تھے میں نے سارے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طریقے سے آپ اپنی سکن پالش کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ